بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل جیم نیوز اللہ باقی سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش ہوں لیکن آج ہم جو ہیں پاکستان کے جو دشمن مالک ہیں جو پاکستان کے اندر ساشیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر بات کر گئے پاکستان کو دشمن چاروں طرف سے گرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو جنگ رشیہ نہ جی سکا امریکہ نے بیس سال تک مار کھائی اور چھوڑ کر اس کو بھاگنا ہی پڑا اب جب امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگ گئے تو پاکستان کے وزیراعظم نے صاف انکار کر دیا جس پر امریکہ صرف پا آ گیا اور اب امریکہ بھارت اسرائیل اور کچھ جو مغربی مالک ہیں وہ مل کر پاکستان کے خلاف کسی نہ کسی طرح سازش میں لگے رہتے ہیں جب عمران خان نے یہ کہا کہ میں عسکریت سندو سے بات کرنے کی کوشش کروں گا ان سے بات کروں گا تو یہ چیز بلکل بھارت کو پسند نہ آئی تاکہ جو بھارت ہے وہ انہی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کے اندر جو ہے دشت گردی کراتا ہے لیکن اب جو ہیں پاکستان کے سکیوٹ یادارے وہ چکنہ ہیں انہوں نے جب بھارت نے اس طرح کی کوشش کرنے کی سازش کرنے کی کوشش کی تو پاکستان نے بروقت کاروائی کر کے پانچ دشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا ہم آپ کو اس کی تمام طور تفصیلات کتا ہے لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل جیم نیو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اچھی اور ملواتی ویڈیو بھار وقت دیکھنے کو ملے سب سے پہلے ہم یہ بات کرتا ہے کہ امریکہ کیوں پاکستان کا دشمن ہو گیا تاکہ امریکہ نے جو ہیں اس نے بیس سال تاکہ افغانستان کے اندر جو ہیں جنگ جیتنے کی کوشش کی لیکن وہ جنگ نہ جی سکا اس نے بیس سال تک مار کی اور وہ خرپوں ڈالر جو ہیں اس نے نقصان کیا اپنا لیکن جب وہ نکلنے کی باری ہے پاکستان نے ہی تمام راستے اسے مہیا کیے جائے طالبان سے مذاکرہ جائے اس کے وہاں جانے کی پاکستان نے ہی اس کو سہولت دی ہے جس کی وجہ سے جو امریکہ ہے وہ باپاس یہاں سے نکلا ہے تو اس کے بعد جب امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ آپ مجھے آپ نے جو اڈے ہو دیں تو پاکستان نے صاف انکار کر دیا پاکستان نے انکار کیوں کیا تاکہ پاکستان کی جنگ ہی تھی خوانستان میں لیکن پاکستان اس میں گودھا اور پاکستان نے ستر ہزار جو ہیں اپنی لاشیں کھائی اور اربو ڈالر کا نقصان کیا لیکن اس کے بعد جود امریکہ نے کیا کہا امریکہ نے یہ کہا کہ پاکستان نے دوگلی اپلی سیپنائی ہے جس کی ویسے وزیرہ پاکستان نے صاف انکار کر دیا آڈے دینے سے پاکستان کا وزیراعظم عمران خان نے مختلف خبارات اور ٹیوی چینل کو انڈریو دے کر یہ امریکہ پر واضح کر دیا کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے جس کی وعی سے جو امریکہ ہے پاکستان کے حلاب ہو گیا اور پاکستان کا دشمن بان گیا سی پینک کا جو منصوبہ ہے وہ تو کبھی بھی امریکہ اور بھارت کو بلکل پسانت نہیں تھا وہ ہمیشہ طور پر ساشیں کر رہے تھے کہ منصوبہ کسی نہ کسی طرح نقام ہو لیکن چینہ اور پاکستان نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس سے ہی ہمارے ملک میں ترقی آئے گی اور سنٹرل ایشیا جو ہے ترقی کرے گا اور تمام جو سنٹرل ایشیا تک ہیں ہماری منصوبہ جو پنچائے جائے گی لیکن اسی سی پیک منصوبہ گوادر کے ذریعے جو تمام منصوبے ہیں وہ مکمل ہوں گے اور تمام مالک جو تک جو ہیں منصوبہ پنچائے جائے گی جب یہ گوادر کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو پاکستان کے اندر بھی خوشمالی آئے گی تو پاکستان کا جو سوبہ بلوچستان ہے جس کو شروع سے اگنور کیا گیا اگر وفاق کی طرف سے فنڈ ملے تو وہ فنڈ جو ہیں صحیح استعمال نہیں کیے گئے جو بڑیرے تھے وہ ہی استعمال کرتے تھے جس کی ویسے جو عام طبقہ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ محرومیوں کا شکار ہوتے گئے لیکن اب جو ہیں سب سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ سوبہ بلوچستان کے لیے رکھا گیا بلوچستان کو جو فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہاں جو محرومیوں کا آزادہ کیا جائے اور گوادر جو ہیں اس کی ایک بہت بڑی کڑی ہے تاکہ گوادر کا جب مکمل طور پر اپریشنل ہو جائے گا گوادر بندرگاہ تو اس کے بعد جو ہے ایک نئے دور کا آگاز لگا وہاں لوگوں کو گروزگاری خاتم ہوگی روزگار ملے گا اور خاص کر کے جو ٹیکنیکل کالج وہاں شروع کیا گیا ہے اس سے جو بلوچستان کے عام عوام ہے جو متوسط طبقہ ہے وہاں نرسکے گا جو نرسک کر وہیں اس کو جو روزگار مل جائے گا اور ایک کشحالی جو بلوچستان میں آئے گی جو محرومیاں تھی وہ آستہ آستہ جو ختم ہو جائے گی بھارت امریکہ اور اسرائیل کو یہ منصوبہ بلکل پساند نہیں اس کے بعد جب وہ وزیرہ پاکستان کو آدھر گئے انہوں نے ایک بہت اہم بات کا کی انہوں نے یہ بات کی کہ جو اسکریت پساند ہیں ان سے بھی بات کرنے کا میں سوچ رہا ہوں جس سے بھارت کے اندر تو آگ لانگی انہوں نے کہا کہ یہ تو وہیں لوگ ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں جن کو پیسہ دے کر ہم پاکستان میں دشتگردک راتے ہیں اگر یہ پاکستان کے ساتھ لانگ گئے تو ہمارا کیا کرنے گا تو انہوں نے اسی طرح ایک منصوبہ جو تشکیل دیا اور کوئٹا کے علاقے آزارہ گنجی کے اندر انہوں نے جو ہیں دشتگردک رانے کی کوشش کی پانچ دشتگردک جو ہیں انہوں نے کیار کیے اور انہوں نے جو ہیں دشتگردک کوئٹا کے اندر کرنی تھی لیکن پاکستان کے سیکیورٹی دارے جو اجنسیاں ہیں اور سوئے کانٹر ٹیلیزن ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے جو ہیں انٹیلیجنس بنیاد پر جو ہیں اپریشن کر کے پانچ جو دشتگردک پاکستان کے اندر بہت بڑی دشتگرنی کرنا چاہتے تھے پاکستان کے اندر فساد کھلانا چاہتے تھے پاکستان کا جو صبح بلوچستان ہے اس کو اندر جو دشتگردک تھے جو اسکریر پساندک ان کو دوبارہ جو پسانے کی کوشش کرنے کی سازش کی گئی لیکن پاکستان نے بروقت کاروائی کر کے جو دشتگرد ہیں ان کو جنب آسکتے تھے جب پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے اپریشن کیا تو جو دشتگرد ہیں انہوں نے جو ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اداروں پر فیرن کی فیرن کے جواب میں جب سیکیورٹی اداروں نے فیرن کی تو اس کے مقابلے میں جو ہیں جوابی وار سے جو ہیں پانچ دشتگردہ حلاق ہو گئے اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے پاکستان کو بہت بڑی جو دشتگردی کا منصوبہ بنایا تھا اس سے بچا لیا اسی طرح بھارت جو ہیں پاکستان کے جو گوادر بندر کا ہے سی پیک منصوبہ ہے اس کو نقام کرنے کی بار بار کوشش کرے گا جنرل آسل فلنگ نے بھی اسی حوالے سے بات کی تھی اور اب پاکستان کے جو ادارے ہیں جو چینہ ہیں وہ گوادر جو گوادر بندر کا ہے جو گوادر جو بندر کا ہے اس کو ہر قیمت پر جو محفوظ بنانے کی جو ہیں کوشش کر رہے ہیں اور ایک جو گوادر کی بندر کا ہے اس کے لیے جو ایک سپیشل فورس جو ہے وہ بھی تیار کی گئی ہے جو اس کی حافظ کرتا ہے لیکن بھارت امریکہ اور اس لئے جو پاکستان کے جانی دشمن بن گئے ہیں وہ پاکستان کو اس طرح کے جو دشتگردی کرا کر جو پاکستان اس کو گھٹنوں کے بال لانے کی جو ہیں سازش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے دبارہ امریکہ کی طرف آئے اور چینہ کو چھوڑے لیکن اب جو ہیں ایسا نہیں ہوگا پاکستان اپنے پاؤں پڑ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے خود کفیر ہونے کی کوشش کر رہا ہے خود جو چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو جو مشکل تو جو دشمن ممالک ہے وہ ہمیشہ طور پر جو پاکستان کو کے خلاف جو اسلاشے کرنے کی کرنے میں لگے رہتے ہیں تاکہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح جو ہے ڈسٹابلائز کیا جائے لیکن ہم تمام لوگوں نے پاکستان جو بائی کروڑا عوام ہیں انہوں نے مل کر اس دستگردی کے منصوبے کو انہوں نے کام بنانا ہے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں دوبارہ کسی اچھی اور بلماتی ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ بات